آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹفورم آپ کے ساتھ میں رشنہ بنسل آپ نے کئی بار دھونگی باباؤں سے جڑی ہوئی خبریں دیکھی ہوں گی دھونگی اور پاکھنڈی بابا جو کی مہیلاؤں کے ساتھ غلط کرتے ہیں ایسے کئی بابا تو جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہیں اور کئی کا دھندہ ابھی بھی شاید چل رہا ہے ہریانہ سے خبر سامنے آئی ہے جلیبی بابا کو لے کر آپ حیران رہ جائیں گے یہ جان کر ریپ کیا ان کا شنیل ویڈیو بنایا اور اسی ویڈیو کے آدھار پر مہیلاؤں کو درانے دھمکانے اور بلاک میل کرنے کا یہ کام کر رہا تھا جلیبی بابا کی بارے میں جیسے ہی حالکہ مہیلاؤں کو جب در آیا کچھ مہیلاؤں نے آواز اٹھائی اپنے پریوار کو جا کر بتایا پولس تک ماملہ پہنچا پھر آروپوں کو لے کر جانچ کی گئی کوٹ میں پیش کیا اور کوٹ میں آروپ تیہ ہو گئے ہیں جلیبی بابا کے خلاف کوٹ میں آج اسی جلیبی بابا کو لے کر سزا کا اعلام ہونے والا ہے جلیبی بابا کے خلاف کئی گم ہی دھاراؤں میں کیس درج ہوا جو جو آروپ لگائے گئے ان آروپوں کے ثبوت بھی ملے ہیں جن 120 مہیلاؤں کا میں ذکر کر رہی ہوں یہ 120 مہیلاؤں وہ ہیں جن کے کی ویڈیو جلیبی بابا کے موبائل سے برامت ہوئے ہیں یہ اشلیل ویڈیو بنایا کرتا تھا جبرن ریپ کیا کرتا تھا یہ پوری گھٹنا کیسے گھٹی یہ پورا ماملہ کیا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک دو نہیں بلکہ دیش کے الگ الگ حصوں میں اس طرح کے بابا ہیں جو اپنی دکان چلاتے ہیں مہیلاؤں کے ساتھ اسی طرح کی حرکت کرتے ہیں اور پھر مہیلاؤں پر پریشر بناتے ہیں انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے اگر آپ کے آس پاس بھی ایسے کوئی بابا ہیں تو وہاں جانے سے بچے گا کوٹ نے بھی یہی کہا جرج نے کہا کہ ایسے پاکھنٹی باباوں سے مہیلاؤں کو سابدھان رہنے کی ضرورت ہے جہاں پر اس طریقے کا کرتی کیا جاتا ہے مہیلائیں کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں کسی کے جھاسے میں نہ آئیں اور مہیلائیں خود اپنے ویویک کا استعمال کریں خاص طور پر اس طرح کی باباوں کی دکان چلتی ہے گرامیر ایریا میں جہاں مہیلائیں بہت زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتی یا پھر نکلتی ہیں تو پھر اس طرح کی چیزوں کے لیے کہ شاید ان کے گھر میں پریشانیوں کا حل مل جائے گا اسی طرح کا جھانسہ یہ پاکھنڈی اور تنتر منتر والے بابا دیتے ہیں بابا جیل کی سلاکوں کی پیچھے جائے گا پولیس کی یہی تیاری ہے اس بابا کی شکل آپ دیکھ لیجے گا یہ بابا ہے یہی وہ جلیبی بابا ہے جلیبی بابا نام کیوں پڑا یہ بھی آپ کو بتائیں گے ہریانہ کے فتحاباد میں تنتر منتر جھاڑ پھوک کی آر آر میں مہیلائوں کو بے فکوک بنانے کا کام یہی بابا کر رہا تھا لیکن شنیوار کو جب کوٹ میں آروپ تیہ کر دیے گئے تو پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہنے لگا مجھے موتیا بند ہے مجھے شگر ہے مجھے کئی اور گمبیر بیماری ہیں پلیز مجھے جیل کی سلاکوں کی پیچھے مجھے بخش دیجئے فیصلہ بہت جل نا جائے گا سزا کو لے کر لیکن مہیلاؤں کو بھی سادھان بہنے کی بات کوٹ نے کہی ہے آٹھ سال کی عمر تھی جب جلیبی بابا نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا آٹھ سال کی عمر میں گھر چھوڑ دیا تھا باہر رہنے لگا تھا ایک آشرب میں پہنچ گیا تھا اٹھارہ سال کی عمر میں پھر گھر لوٹا تو ماں نے شادی کرا دی شادی کرا دی کے بعد پھر گھر سے نکل گیا اور جب گھر سے نکلا تو جلیبی کا ٹھیلہ لگا دیا جلیبی کا ٹھیلہ لگایا وہیں سے اس کا نام جلیبی بابا پڑ گیا لیکن آشرب کے ٹچ میں یہ لگاتا تھا آشرب کے ٹچ میں تھا تنترمنٹر وہیں سے سیکھ رہا تھا اور اسی لیے تنترمنٹر کی ایک دکان وہاں پر کھولی گئی جس میں مہیلاؤں کو خاص طور سے مہیلاؤں کو کیونکہ مہیلائیں کومل وردہ کی ہوتی ہیں انہیں بیوکو بنانا ہے یا پھر جہاں سے ملینا آسان ہوتا ہے خاص طور سے گرامین علاقے کی مہیلاؤں کو ایسے میں 1984 میں ٹوہانا یہ جلیبی بابا آیا ریڑی لگانے لگا اور جھاڑ پھوک کا علاج کرنے لگا لوگوں کو لگنے لگا کہ واقعی اسے کوئی صدی حاصل ہے اور اسی لیے دھیرے دھیرے سلسلہ بڑھتا گیا لوگ وہاں پہنچنے لگے جب مہیلاؤں کی تعداد زیادہ پہنچی مہیلاؤں نے دوسری مہیلاؤں کو بتایا جب مہیلائیں وہاں پہنچتی تھی تو انہیں کوئی نشیلی چیز کھلاتا تھا پریجنوں کو باہر بیٹھنے کے لیے کہتا تھا اور آشرم میں جس آشرم میں اس کا دھندہ چڑھا تھا اس میں پچھلے کمرے میں مہیلاؤں کو لے جائے کرتا تھا وہیں نشے کی حالت میں ان کے ساتھ ریپ کرتا تھا باقاعدہ ویڈیو بناتا تھا جب مہیلہ خوش میں آتی تھی اپنے پاس ہتھیار رکھتا تھا اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیتا تھا چپ رہنے کی ہدایت دیتا تھا کہتا تھا کہ مو کھولے گی تو تجھے مار دوں گا تیرے پریبار والوں کو مار دوں گا اور مہیلہ وہیں در کے مارے چپ رہ جاتی تھی ہتھیار رکھ کے آس پاس کے لوگوں کو بھی دراتا دھمکاتا تھا کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی چیزیں کبھی نہ کبھی سامنے آئیں گی تو لوگوں کو چپ کیسے کرانا ہے انہیں کیسے ہتھیار کے بل پر دہشت میں ڈالنا ہے لیکن کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی آواز اٹھائی پولس تک پہنچے ثبوت اکھٹے کیے گئے ایک سو بیس وہ مہیلہ ہیں جن کے ثبوت حاصل ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ آنکڑا زیادہ بھی ہو سب سے بڑی بات یہ جلیبی بابا پر جو آروپ لگ رہے ہیں وہ آروپ تیبی ہو گئے ہیں اس نے قبول بھی لیا ہے کہ مہیلہوں کے ساتھ میں نے یہ کام کیا ہے اور اب آگے قانون کا شکنجہ جلیبی بابا پر کستا ہوا نظر آئے گا یہ خبر آپ کا کس لیے پہنچائی تاکہ آپ کے آس پاس بھی اگر اس طرح کا کوئی پاکھنڈی بابا ہے یا پھر آپ کے آس پاس کی مہیلہیں اس طرح کی باباوں کے پاس جاتی ہیں تو انہیں سادھان کریے کہیں اگلا نمبر ان کا نہ ہو